جنم لے سکتا ہے اگر وہاں فوری قمک امداد نہ پہنچائی گئی اور اگر ان کے جو ریسورسز ہیں وہ فروزن ہی رہے تو ایک اکنومک کرایسس ایک اکنومک کلاپس جو ہے وہ وہاں جنم لے سکتا ہے اور اس کے بڑے بھیانک اثرات نمودار ہوں گے افغانستان کے لیے پریشان کن ہوں گے یقیناً افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے لیے اور دیگر پڑوسیوں کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے یہ تشویشناک ہو سکتے ہیں اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کاوش کی اور الحمدللہ وہ کاوش آگے بڑھ پائی ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ انیس کو انشاءاللہ یہ ایک غیر معمولی کاؤنسل فورن اونیسٹس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ہم نے اس اجلاس کی اہمیت اور دیگر اوائیسی ممالک سے جب رابطے کیے تو ان کی توجہ اس طرف بھی مابضول کرائی کہ انٹرنیشنل اسیسمنٹ کے مطابق افغانستان کے صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو تقریباً نصب عبادی یعنی کہ بائیس اشاریہ آٹھ میلین افغان جو ہیں وہ فوڈ شارٹجز کا شکار ہو سکتے ہیں اور تقریباً تین اشاریہ دو میلین بچے مال نوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں یہ ہے بیلیچوڈ اور نویت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ بھی آپ کے علم میں میں آپ کی خدمت پر بیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کا OIC کا کانسل آف فوری مینسٹرز کا اجلاس اکتالیس سالوں کے بعد منقد ہو رہا ہے افغانستان کی صورتحال پر آخری اجلاس جو افغانستان پر OIC کا سی ایف ایم کا ہوا تھا وہ انیس سو اسی میں ہوا تھا اور یہ اب انشاءاللہ انیس سسمبر کو اکتالیس سال بعد پاکستان پھر اس کی میزبانی کا شرط حاصل کرے گا یہ بھی اجلاس کرتا چلو کہ انیس کے اجلاس سے پہلے اٹھارہ تاریخ ہو جو سینئر افیشلز ہیں وہ ترشیف لا چکے ہوں گے اور وہ آپس میں ہم کا تبادلہ خیال ہوگا اور ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ جو OIC کا سیکرٹیریٹ ہے ان کے نمائندگان اس سے بھی پہلے یعنی کے چودہ تاریخ کے لگ بھگ وہ اسلام آباد آ چکے ہوں گے to oversee the preparations in اسلام آباد ہم نے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو OIC کے ہمارے منسٹرز ہیں فورن منسٹرز ہیں ان کو تو ہم نے دعوت دی ہی ہے ان کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے special representatives of the P5 countries اب P5 میں آپ جانتے ہیں اس میں امریکہ بھی ہے اس میں چین بھی ہے اس میں روس بھی ہے اس میں فرانس بھی ہے اور اس میں برطانیہ بھی ہے ہم نے دعوت دی ہے جو کہ European Union کے خارجہ امور کو دیکھتے ہیں High Representative the Vice President of the European Union ان کو دعوت دی ہے ہم دعوت دے رہے ہیں UN agencies کو relevant UN agencies کو جو اس سارے معاملے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں World Bank کے نمائندے کو بھی اور ہم کچھ اور اہم ممالک جو کہ خطے میں نہیں آتے یا اسلامیک World میں نہیں آتے لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں مثال کے طور پر جرمنی ہے مثال کے طور پر Japan ہے Canada ہے Australia ہے یہ اہم ممالک ہے لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آتے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت سے ان کی موجودکی سے international consensus پیدا کرنے میں آسانی ہوگی یہاں ہماری یہ خواہش بھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ نمائندہ اجلاس OIC کا اور دیگر فورمز کا اصلاح آراد میں مناقض ہو ہم دعوت دیں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو فرم افمانستان کہ وہ بھی آئیں اور انگیج کریں نہ صرف انگیج کریں بلکہ آ کر وہاں کی جو گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ شیئر کریں دیگر ممالک کے ساتھ اور جو اپنی کنسرنز ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیورٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکے اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکے ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا امرج ہوا جب وزیراعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے جو سعودی ریبیا کا گرین انیشیٹیف انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاد میں تو وہاں سائیڈ لائنز پہ گران پرنس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر طبعہ دیکھ خیال کیا گیا اور اس طبعہ دیکھ خیال سے یہ آئیڈیا امرج کیا کہ ہمیں اور یہ انتیس نومبر کی میں بات کر رہا ہوں یہ آئیڈیا امرج کیا کہ ہمیں مل کر بحیثیت امہ ہم دیگر ممالک سے تو دخواست کر رہے ہیں ہم یورپین یونین سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں لیکن ہم بحیثیت مسلم ممالک بحیثیت امہ اور افغانستان او ایسی کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں تو ان ڈسکشن سے اس آئیڈیا نے جنم لیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک ختمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے علمے ہیں کہ سعودی ریبیا او ایسی کی جو سمیٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا اور ہم ان کے شکر بزا رہے ہیں کہ انہوں نے پیشکش بھی کی نہ صرف آن بورڈ آئے بلکہ میں خاص طور پر کران پرنس فیصل کا ساری جو ان کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ذاتی درچسپی لی اس سارے معاملے کی نگرالی میں اس کو سٹیئر کرنے میں اور جی سی سی کے اندر ایک اتفاقی رائے بیدا کرنے میں کنسنسس بلڈ کرنے میں میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ان حالات میں جو جرم لے رہے ہیں افغانستان کو ابینڈن کرنا ایک تاریخی غلطی ہوگی اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دھورانا چاہیے جو پہلے دور آئے ایک دفعہ ہو چکی ہے اگر بروقت توجہ نہیں دی جاتی تو ایک نیا کرائسس جنم دے سکتا ہے اور اس کرائسس سے افغانستان میں انسٹیبلیٹی آئی آدم استحقام کی کیفیت پیدا ہوگی وہ عدم استحقام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو اور خدا افغانستان خاصتہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹرگر کرے گا وہ جنم دے گا ایک نئے ماس ایکسیڈس آف ریفیجیز کو آپ کے علمے ہیں پہلے بھی آپ تقریباً تین ملین کے قریب افغان ریفیجیز کی میزبانی کر رہی ہیں اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے تو ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے ایران بھی فکر مند ہے تاجکستان بھی فکر مند ہے جتنے جتنے ممالک جن کے بورڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو یہ تشویش ہے میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ساتھ تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی لپیزنٹیٹیف سے اور یورپین پارلمنٹ کے ممبران سے ان سے بھی تبادہ خیال ہوگا افغانستان کے صورتحال پر اور کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سنسٹائز کروں کہ صورتحال ہے کیا اور انہیں اپنا کردار کس طرح عداد کرنا چاہیے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب پندرہ اگست کے بعد جب انخلاع وڈرول ہوا اور وڈرول کے بعد جب ایک انٹرم سیٹ اپ نے وہاں طالبان کی حکومت مارز وجود میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے برخصوص پوری پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی اور اس کیمپین کا جو جو ہیشٹیک تھا 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 سینکشن پاکستان ساری ذمہ داری سارا ملبا کوئی پاکستان پر ڈالنا چاہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے اپنی زفارتکاری سے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہندوستان کو ان کے ازائم میں شکست ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کہتے ہوئے اتنے نان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیپلومیٹک آؤٹریٹ کی وجہ سے اپنی ناشنل کمیونٹی کو بلوم قائل کر چکا ہے کہ انگیجمنٹ سب کے مفاد میں ہے رکی ایک نشن کا جب مرنہ آئے کا دیکھی جائے گی وہ بات کی بات ہے لیکن فل فور انگیجمنٹ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج اب قابل کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بہت سے وفود وہاں جا چکے ہیں بہت سے بزر خارجہ وہاں جا چکے ہیں اور دوہا میں بھی ایک گفت و شنید اور ایک بیٹھک ہوئی ہے اور بات آگے چل پڑی ہے ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹریچ بڑھائیں اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر پندرہ اگرس کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں چار ملکوں کا فوری دورہ کیا جس میں تاجکستان ہے اسبکستان ہے ترکمنستان ہے اور ایران ہے ان دوروں سے چین کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا ان رابطوں کی نتیجے میں ہم ایک پلیٹ فورم آف نیبرز آف سکس نیبرز آف افغانستان بنانے میں کامیاب ہوئے اور یہ پلیٹ فورم بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا اور ہے کہ ہم جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے ہماری آپس میں مشاورت بھی ہو کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں اور اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور امن آتا ہے تو ہمارے لئے اپرچولٹیز کیا ہیں سو دیٹ ہم جتنے نیبرز ہیں ہماری ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ ہو آن افغانستان اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں اچھی پیشرفت ہوئی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ موسکو فورمیٹ موسکو میں بھی نشستیں ہوئیں اور پاکستان کے وفد نے پاکستان کے نمائندگان نے جو موسکو فورمیٹ میں کہے ان کا رول سراہا گیا اور سب نے کہا کہ پاکستان کا رول تھا اب ہماری کوشش ہے یہ جو اجلاس منقض ہوگا یہ جو ایکسٹر آرڈنری سیشن منقض ہوگا انشاءاللہ انہیں اس تاریخ کو ہم اس حاصل کریں نمبر ایک دنیا کی توجہ مفضول کرائیں کہ ہمینیٹیرین کرائسس کسی کے انٹرس میں نہیں ہے پہلے اخوان احسان متاثر ہوگا پھر ہمسائے متاثر ہوں گے اور پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں یوروپین یونین بھی متاثر ہو سکتا ہے ویسٹن کانٹری جو متاثر ہو سکتی ہیں تو کرائسس کی جرم لینے سے پہلے آئیے مل کر اس کو ایورٹ کرنے کی ہم کوشش کریں ایک تو ہمارا ابییکٹیو یہ ہے دوسرا ابییکٹیو ہمارا یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم ریسورسز موبیلائز کریں کہ دیگر ممالک جو آئیں گے اور تنظیمیں وہ ہیں تو وسائل کہاں سے آئیں گے اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان نے تو اپنی حیثیت کے مطاوق مدد کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے عدویات بھی بھیجی ہیں ہم اب پچاس ہزار ٹن ہم نے گندم دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں ہم جو گندم ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو فیصلیٹیٹ کرنے کا بھی واضح کو پیغام دیا ہے خدا کرے وہ کر جائیں کہتے تو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانے بھی تلاش کرتے ہیں کبھی ٹرکوں کا بہانہ مناتے ہیں کبھی کچھ اور بہانہ مناتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی موقع فرام نہ کریں کہ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنے افغان بھائیوں کے لیے راستہ دینے میں کوئی ہمیں دکت یا کوئی ہمار محسوس نہیں کرتے آپ بہانے منایئے جلد اگر آپ نے گندم دینی ہے تو ضرور دیجئے تاکہ ان کی غزائی کے ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں اور تیسری چیز جو ہم چاہتی ہیں کہ ہماری آپس میں ایک کوئی اپروچ ہو دنیا کی کوشش چی دنیا کی تنی ہوں گا میں کچھ ہمارے پڑوسیوں کی کوشش تھی اور پڑوسی میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے کرسیس میں سنگل آؤٹ کرے پاکستان کو اور ہماری کوشش تھی کہ ہم دنیا کو صحیح بیانیاں ان کے سامنے رکھیں اور دنیا کو انگیج کریں تو اس پیشرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کابیابی ملی ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کے وقت پی دیا تشریف بلائیں شکریہ اگر اکی کر لے اکی کر لے تو آسان دیکھ دیکھئے جو کل کا واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افسوس ناک ہے اس میں کوئی شک نہیں باعث ندامت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ذی شعور انسان کو جس میں ذرا بھر انسانیت ہے وہ اس مواقع سے غافظ نہیں رہ سکتا انسانیت کی بات ہے بنیادی طور پر ہم نے نہ صرف مضمت کی ہے ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اکتہ ہائی اس پرائیم ایسٹر خود اس کو ورسی کر رہی آئیس پی آر کا اور آمی چیف کا نکتہ رذر بیان آپ کے سامنے ہے وزیر آلہ پنجاب کا بیان آپ کے سامنے ہے اور ان کو انہوں نے اٹھالیس گھنٹے کی مولت دی ہے اور اٹھالیس گھنٹے میں میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے ہمارا سری لنکا قرآت رابطہ ہے فورن سیکٹری کی ہم نے لمح بلمح سری لنکا کے ہائی کمیشتر کو باخبر رکھا ان کو ہم بتاتے رہے اور میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف اور پاکستان کا جو پرامٹ رییکشن ہے اس کو سری لنکا نے اپریشیٹ کیا ہے ایسا واقعہ جس سب کو دکھ ہوا ہمیں دکھ ہوا تو ان کو کیوں نہیں ہوگا یقینا ہوگا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کسی پورے طبقے کو یا ملک کو اس پر ہم انگوشت نہیں اٹھا سکتے لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ذمہ دار ہیں کیفر کردار تک پہنچ جائے گا میری سری لنکا کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج دوپیر کو یا شام کو ان کی سہولت کے مطابق میری ان سے بات بھی ہو جائے گی اور میں انہیں جو لیٹس ڈیولیپنٹ ہیں انہیں اعتماد ملوں گا انشاءاللہ سری ریاکشن آیا ہے ہمارے تعلقات اس سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیل ہے افسوسناک فیل ہے اور اس سے پاکستانی قوم کا اور پاکستانی حکومت کا کوئی تعلق نہیں شاہ صاحب یہ مجھے کہ مجھے جی جی دیکھئے محس کرو میں سوال سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھئے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے اور ان کی فیملی کے ہم ویوز لے رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہوگی جو ان کی فیملی کی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں جہاں ان کی تسلی تشفی ہوگی جیسے وہ چاہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے سریعہ ہماری ایسا ہی کرنے کیلئی تو بہت زیادہ سیشن ہونے لیکن جو ہماری اکنی پرسیسر دیگر اہم لیجسلیشنز پر ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اعتباد میں لیا جائے اور اس پر کوئی کنسنسس بیلٹ کیا جا سکے آئیڈیا ہے بہتری انفورچنٹلی ہمارے ہاں آہ لوگ آہ کئی دفعہ وہ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے مقصد اوجھلو جاتا ہے اور سیاست غالب آ جاتی ہے ہماری کل بھی خواہش تھی آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ ای وی ایم پر اور اہم لیجسلیشن پر اگر ان سے انگیج کیا جا سکتا ہے ہم کرنا چاہیں گے اور آگے بڑھنا چاہیں گے دیکھیں یہ تو وولنٹری بیسس ہے نا یہ تو آپ کی اپنا اپنی بسات ہے ہم کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے گزارچ کر سکتے ہیں ہماری خواہش ہوگی کہ مناسب ہو آہ اور ان کی جو جو ایمیجڈ کنسرنز ہیں اور جو ایمیجڈ ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے لیٹس ویٹن سی کیا ہوتا ہے دیکھیں کشمیر کے ایشو پر بلکل آہ ہم نے ہر فورم پر ہر فورم پر دنیا کی توجہ مفضول کرائی ہے مثال کے طور پر سلامتی کانسل میں ایک عرصہ دراز کے بعد تین مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی ہندوستان کا موقف کیا رہا ہندوستان کا یہ موقف تھا کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے جو ہم نے اپنے آئین کی کشکیں ان میں ترمیم کی ہے ان کو جو سٹیٹس تھا آٹانومس اس کو ہم نے دفن کیا ہے تو پاکستان کو کیا اس میں پاکستان اس پر سیخ پا کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کا موقف تھا کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ ایک بین اقوامی تنازہ ہے کشمیر کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے ہم اس پر بات کرنے میں حق بجانب ہیں ہمارا موقف درست پایا اور ہندوستان کے موقف کی نفی ہوئی ایک نمبر دو ہم نے کوشش کی کہ ہیومن رائٹس کانسل میں کیونکہ وہاں ہیومن رائٹس وائیلیشنز تو ہیں وہ جاری ہیں آپ کے علم میں ہے اور وہاں بہت پوری طرح کشمیریوں کو کچلا جا رہا ہے حد تک اس حد تک کہ اگر پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو اس پر ایف آئی آرز کھٹ جاتی ہیں جنہوں نے صرف وہاں وہ فائر ورکس کیے یا خوشی کا اظہار کیا یہاں تک کہ کہ علی شاہ گلالی صاحب کے جست خاکی کو جس طرح سے جس طرح انہوں نے فیملی سے اس کو چھینہ ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہوا تھا یہ سب چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں